موسیقی 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 ہے لیکن ان تینوں کے انگل جو ہے وہ نائٹی ڈگری سے کم بنیادی طور پر جو ایکیوٹ اینگل ہوتا ہے اس کا مطبب ہوتا ہے نائٹی ڈگری ہوتا ہے ٹرائنگل کے تینوں اینگل نائٹی ڈگری سے کم ہونے چاہیے جیسے کہ تینوں ٹرائنگل کے انگل کا سام یہ بھی ایم سی کی اس میں آ سکتا ہے تو وان ایٹی ڈگری ہوتا ہے اب ڈیفرنٹ ٹائپ کی ٹرائنگل بنتی ہیں اگر 90 ڈگری ہوتا ہے تو رائٹ اینگل کراتی ہے اگر 90 سے ایک اینگل بھی بڑا ہو تو آئینگل کو obtuse ٹرائنگل کہا جاتا ہے یعنی کہ 90 رائٹ اور 90 سے گرہتر ہو تو obtuse اور 90 ڈگری سے کم ہوں تو ایکیوٹ ٹرائنگل اور یہاں پر three angles acute یعنی کہ 90 ڈگری سے کم ہونا چاہیے ضرور ہی نہیں ہے کہ یہی فیگر ہو کوئی بھی فیگر بنائیں 60 60 60 ڈگری کی تیم اینگلز ہوں ٹرائنگل کے اندر تو وہ بھی ایک ہوں گی تو اب بات کر لیتے ہیں سیکنڈ پہ تو سیکنڈ میں لکھا ہوا ہے ان پوائنٹ ایکو ڈسٹرنس پروم دا اینڈ پوائنٹ آف آلائن سیکمنٹ is آن ڈا ڈیش آف ایٹ آنسر ہے اس کا رائٹ بائی سیکٹر اب اس بات کو بھی سمجھ ماشینر کے لیے کچھ اس طرح سی بات ہے کہ جو لائن سیکمنٹ ہوتا ہے اس کے آپ کے ٹو اینڈ پوائنٹ ہوتے ہیں یعنی اس کے ٹو اینڈ پوائنٹ ہوتے ہیں یعنی ڈریسے مستال میں ایک لائن منا تھا ایک اس کا اینڈ پوائنٹ یہ ہے اور ایک اینڈ پوائنٹ اس کا یہ ہے اب آنسر اس کا رائٹ بائی سیکٹر ہے رائٹ بائی سیکٹر اب یہاں پہ ایکو ڈسٹرنس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ان دونوں پوائنٹ سے کوئی ایک ایسا پوائنٹ لے لیا جائے جس کا یہاں سے ڈسٹرنس اور یہاں سے ڈسٹرنس یہ دونوں آپس میں برابر ہوں جیسے اگر یہ اے بھی ہے تو یہ پوائنٹ آپ کا پی ہے لیکن پی سے اے کا اور پی سے بی کا دونوں پوائنٹ ایکوار ہوں اور یہاں سے اگر کوئی یعنی کہ یہاں سے ایک ایسی لائن گزرے جو کہ یہاں سے ایک ڈسٹرنس ہو اور یہ جو ہے بائی سیکٹر بائی سیکٹر کا مطلب ہوتا ہے ان دونوں پوائنٹ کے سینٹر سے بھی ہے یعنی کہ اگر یہ فائیو یونٹ ہے تو یہ بھی فائیو یونٹ ہے یعنی ٹوٹال ٹین یونٹ ہے فائی فگر فائی فگر تو بائی سیکٹر ہو گیا ہے رائٹ کا مطلب ہوتا ہے جنہیں کہ نائنٹی ڈگری بناتے ہو ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس رائٹ بائی سیکٹر کے لاتا ہے جو اس کے لحاظ سے اس کا کونسٹ ہے اب نمبر تھرڈ پہ آتے ہیں تو یہ سارا رائٹ بائی سیکٹر کا کھیل ہے ایکیوٹ کا کھیل ہے تو اس میں تمام باتیں ایسے ہی لکھی ہوئی ہیں تو نمبر تری پوائنٹ ہے ڈیش آف بائی سیکٹر ہے جسے یاد بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن اس کا جو سمجھ کا طریقہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ بھی ہم سے لکھا جا رہا ہے ایکیوٹ اینگل ٹرائنگل اب ایکیوٹ ٹرائنگل جیسے کہ بات ہو چکی ہے کہ وہ ٹرائنگل یہ ایک ایسی ٹرائنگل ہے جس کے تینوں اینگل جو ہے وہ نائنٹی ڈگری سے کم ہوتے ہیں اور ایسی ٹرائنگل کو ایکیوٹ ٹرائنگل کا جاتا ہے اور اس میں جو جسے رائیٹ بائی سیکٹر ہے یہ آنسر کس طرح سے کہ ان سائٹ یعنی اندر کی جانب آپ کے جو ہے ایکیوٹ ٹرائنگل میں جو ہے آپ کے اندر کی جانب جو ہے ٹری رائیٹ بائی سیکٹر ہوتے ہیں جسے کہ ہم نے اوپر بھی بات کی دی کہ ٹری اس میں بن سکتے ہیں اب رائیٹ بائی سیکٹر کے مطلب ہے ایسا مطلب ایسی لائنگ سیگمنٹ جو کہ یہاں پہ اس کے بائی سیکٹر بھی ہو یعنی ان کے میڈ بھی ہو اور میڈ کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس نائنٹی ڈگری بھی بناتا ہو اور اسی طرح یہاں سے بھی یہی کولٹی ہو کہ سینٹر سے اور نائنٹی ڈگری بناتے ہوئے اور ادھر بھی سینٹر سے اور نائنٹی ڈگری بناتے ہوئے لیکن یاد رکھیں کہ تینوں سورتوں میں ان کے ہیں جو بھائی سیکٹر ایک ہی پوائنٹ سے گزرتے ہیں اور وہ اس صورت میں یہ آپقے آئے ہی بțیک کرتا ہیا اور اندر کی جانب ہوتا ہے اور انسائیڈ ہوتا ہے اور اس صورت میں اس کا عالی صلی اللہ کstadر کیا نا drives ایندو سے بات کر رہا ہے انسائیڈ تو نمبر پھو ٹوigosہ پی آستہ بلکل اسی طرح سے لیکن دیکھیں یہاں پہ رائٹ بائی سیکٹر آب دا سائٹ کے لحاظ سے بات کی تھی کہ سائٹ کا بائی سیکٹر یعنی سینٹر سے گزرنا لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے دا بائی سیکٹر آب دا اینگل اور چیننگ یہ آ رہی ہے کہ یہ جو لائیس تھی یہ اگر اس کا آگے بڑھا دے تو وہ کہیں سے بھی ہیٹ کر سکتی ہے یہ بھی کہیں سے بھی کر سکتی ہے لیکن یہاں پہ اینگل کا بائی سیکٹر ہے تو تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ یہاں پہ سلسلہ اس طرح ہے کہ ورٹیکس یا اینگل سے لائن نکل رہی ہے اور وہ اینگل کا ہاف کر رہی ہے یعنی اگر فرس کریں یہاں پہ یعنی کہ یہاں کوئی ایکیوٹ کا ذکر نہیں ہے ایکیوٹ ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ نائنٹی ڈگری سے کم یعنی کہ این ہی طرح سے کوئی بھی ٹرائنگل یہاں پہ ہو سکتی ہے اور یہاں پہ اگر فرس کا رسیسٹی ڈگری بانتا ہے تو اس کا ہاف اینگل آپ کو کبھی کرتے ہوئے یہاں سے جھانی ہے اور اسی طرح سے یہاں سے بھی جاری ہے اس سے اسم طرح سے یہاں سے بھی جاری ہے اور اسی طرح سے یہاں سے بھی جاری ہے بہت طریقے سے یہ لائی گزرتی ہے اور گزرنے کے بعد تینوں لائنیں ایک ہی پوائنٹسے ایک دوسئے کو انٹرسیکٹ اور کنکورنٹ یہاں بنائیں ان دونوں لائیوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے دیکھیں اگر کوئی بھی دو لائنیں ایکaczego دنسل کو کٹ کرے تو وہ انٹرسیکٹ کراتا ہے لیکن اگر ایک تیسری لائن بھی وہاں سے گزر جائے اگر آپ کو نظر آ سکتا ہے یعنی ڈو لائن سے زیادہ اگر ایک پوائنٹ سے آئے گزریں تو وہ کانکورنسی لائن کلاتے ہیں لیکن اسے ہم کانکورنٹ پوائنٹ کہتے ہیں تو کانکورنٹ پوائنٹ ہے تو یہ بھی کانکورنٹ پوائنٹ ہے لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہاں وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے تو یہ تو حقیقت ہے کہ تھوڑی سی ایم سی کی اس کو یاد بھی کرنا پڑتا ہے ہر جگہ فل ٹائم اکر نہیں چلتے ہم بھی بعض اگر ایم سی کی اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سے زائد اس کے آنسل آ رہے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ بک کی باتیں ہمیں یاد بھی رکھنی پڑتی ہیں اور سمجھنے بھی پڑتی ہیں اسی باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں آپ کی ویڈیوز کمپلیٹ ہونے والی ہیں اور یاد رکھیں 15 ویڈیوز کے اندر یعنی ایم سی کی اس کے اندر میں نے ایم سی کی اس سے ہٹ کے بہت کارامت باتیں کی ہیں وہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے آپ کو لنچ چاہیے یہ لنچ اوپر مل گیا یہاں کلک کریں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ کلک کریں اللہ حافظ